صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یاد رہے مدنی چینل پر ٹلیکاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نیجت المؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر تُو نے احسان کیا الحمدللہ رب العالمین کیا ہے پھر لے کر آذر ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے بہت ساری کنفیوزنز بہت ساری جو ہمارے اندر تشویش ہو جاتی ہے کسی معاملے پر ہم بعض اوقات انسان تک زبزب کا شکار ہو جاتا ہے آخر درست کیا ہے انشاءاللہ آج جواب آثر کرے گے قرآن و عدیس کی روشنی میں مگر اس سے پہلے ضرور پاک کی ایک بڑی پیاری فضلہ سنتے ہیں نبی معظم رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے فرض حج کرو بے شک اس کا عجر بیس رضوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے سبحان اللہ دنیا پر میں جہاں کہیں ہیں آئیے مل کر درود پاک کا نظرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آخر درست کیا ہے سلسلے کے پچھلے سلسلے میں ہم نے ایمان کفر اور ایک بڑا پیارا سوال اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شامل کیا تھا کہ جو لوگ لوجکس تلاش کرتے ہیں حکمتیں پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائیں ملی مفیس صلی اللہ تعالی یہ بتائیے کہ ایمان اور اسلام اس کو بعض وقت ڈفرنشیٹ کیا جاتا ہے ایمان یہ ہے اسلام یہ ہے مومن یہ ہے مسلمان یہ ہے آخر درست کیا ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سیق دن مرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے یا مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے دیکھیں اس میں حقیقت کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے لغت کے اعتبار سے لادمی بات ہے کہ جب دو لفظ ہیں تو لغت میں ان کے دو ہی معنی ہوں گے ایمان کا معنی اور ہوگا اسلام کا معنی اور ہوگا ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا مان لینا اور اسلام کا معنی ہوتا ہے گردن رکھ دینا یعنی اطاع جو ہے وہ اختیار کرنا اب اس لغوی معنی کے اعتبار سے جو فرق ہے یہی فرق بعض وقت آیات مبارکہ میں احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے ارشاد فرمایا قَالَتِ الْاَعْرَابُ عَامَنَّا ذِحَاتِی لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُو کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دے لَمْ تُؤْمِنُو اے لوگو تم ایمان نہیں لائے وَلَكِنْ قُونُ أَسْلَمْنَا بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کی ہم نے جو ظاہری اطاعت ہے وہ قبول کی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو تو یہاں ایمان کا فرمایا کہ ایمان لانا نہ کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کی اب یہ جو فرق ہے یہ اسی لغوی اعتبار سے فرق ہے کہ آراب نے ظاہری اطاعت کو تو قبول کر لیا تھا لیکن وہ جو دلی تصدیق تھی وہ ابھی باقی لیکن اس سے جدہ دانا لغت سے ہٹ کر جب ہم شریعت کی استلامی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں جو مومن ہے وہ مسلمان ہے اور جو مسلمان ہے وہ مومن یہ فرق نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ مومن ہے مسلمان نہیں یا یہ مسلمان ہے مومن نہیں اس طرح کے فرق جو ہیں وہ فقہانے جو محدثین نے جو شارحین نے بیان فرمائے اس کی روح سے یہی ہے کہ ایمان اور اسلام میں مسلمان اور مومن میں کوئی فرق نہیں کہتے ہیں جس نے اسلام قبول کر لیا یا اسلام میں داخل ہو گیا وہ مسلمان ہے اور اسلام جس کے اندر داخل ہو گیا وہ مومن ہے اصل میں یہ بطور نکتہ کے ایک بات ہو سکتی ہے اور وہ اس آیت کے تحت ہو سکتی ہے جو آیت کے اندر فرمایا گیا کہ ظاہری اطاعت قبول کر لی تو وہ اسلام میں آ گیا اب اسلام اس کے دل میں اترا یا نہیں یعنی دل سے اس نے تصدیق کی ہے یا نہیں تو یہ ایمان کا معاملہ ہے لیکن اب ہمارے زمانے میں یعنی اس میں کچھ فرق اس اعتبار سے بھی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین طرح کے لوگ تھے ایک وہ جو ظاہراً باطناً دونوں طرح مسلمان تھے دوسرے وہ تھے جو ظاہراً اور باطناً دونوں طرح کافر تھے جیسے مشرقین تھے تیسرے وہ تھے جو ظاہری طور پہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان تھے لیکن دل سے نبی پاک علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے تھے انہیں منافقین کہا جاتا تھا اب منافقین سرکار علیہ وسلم کے زمانے میں یوں واضح ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ وسلم کو منافقین کے بارے میں علم اتا فرمایا اور آپ نے ان کو فرق کر دیا یہ منافق ہے یہ مسلمان اور آپ نے چند صحابہ اکرام کو یہ علم اتا بھی فرمایا لیکن ہمارے زمانے میں ہم کسی پر اس معنی میں یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمانی بلکہ منافق کیونکہ اب کسی کے دل پر حکم لگانا یہ ہمارے بس میں نہیں سرکار علیہ وسلم نے بدریہ وحی اور اپنے علم سے جو فرق بیان فرما دیا وہ ہو گیا لیکن اب ہمارے سامنے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور اسلام کے منافق کوئی چیز نہیں کرتا ہم اسے مسلمان کہیں گے وہ مومن بھی ہے پر ہم اسے منافق نہیں کہیں گے ہاں باطنی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ واقع اس نے ظاہر سے کلمہ پڑھا ہو باطن میں مسلمان نہ ہو تو حقیقت میں منافق ہو سکتا ہے لیکن ہم کسی پر منافق کا اطلاع کریں اس حقیقی معنی میں یہ نہیں ہو سکتا لیکن یہاں پر ایک اور بات ارز کروں کہ منافق کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ دو طرح ایک ہے عقیدے کے اعتبار سے منافق اور ایک ہے عمل کے اعتبار سے منافق جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے وہ وہی ہے جو میں نے عقید ارز کیا کہ ظاہراً مانے اور دل سے نہ مانے اور عمل کے اعتبار سے جو منافق ہے وہ وہ ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا جس میں واضح طور پر ہے کہ تین چیزیں جس میں پائی جائے وہ منافق ہے اگرچہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے جب جھگڑا کرے تو ڈالی دے اور جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے چار چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ منافق ہے تو یہاں جس منافق کا تذکرہ ہے وہ منافق کے عملی ہے عمل کے اعتبار سے منافق اسی طرح نماز کے بارے میں فرمایا کہ منافق جو ہے وہ نماز یوں پڑھتا ہے کہ جب نماز کا آخری وقت آتا ہے تو اس وقت جانا وہ بھاگم بھاگ اس طرح مرگ ہے وہ چونچ مارتا ہے دانہ چبنے کے لئے اس طرح وہ جلدی ہلدی سر بھار کے اپنی نماز کو پوری کر دیتا ہے کے اندر فرمایا کہ یہ منافق تو اس طرح کی احادیث کے اندر جو منافق کا لفظ بولا جاتا ہے وہ عمل کے اعتبار سے منافق کے بارے میں یہ آج کلیر ہو گیا کہ ایمان اور اسلام میں بظاہر کوئی ایسا فرق نہیں جس کو ہم کہنا لغوی لغت کے اعتبار سے فرق ہے حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے اس میں فرق نہیں دین محمدی اور دین احمدی اس کو بھی لوگ اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں فرق بھی بیان کرتے ہیں آخر درست کیا ہے دیکھیں یہ جو ہے نا کہ دین احمدی اور دین احمدی دین احمدی جو نبی ابات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر رہے ہیں دین احمدی جو احمد مچنب اب دونوں میں فرق ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے وَأَنَّ حَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُ آیت مبارکہ وعدہ ہے فرمایا یہ میرا سیلہ راستہ ہے اس کی پہر بھی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ تم آپس میں تفرقہ دا شکار ہو جاؤ اب یہ جو دین احمدی یہ ہے دین محمدی یہ ہے عام طور پر میں اس میں ارز کروں گا ویسے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص اسطلعہ بنا لے اپنی اپنی کوئی خاص ٹرمینولوجی بنا لے کہ دین احمدی سے اس کی مراد یہ ہے دین محمدی سے اس کی مرادی ہے لیکن یہاں پر میں ارز کروں گا عمومی حصول تو یہ ہوتا ہے کہ اسطلعہ قائم کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے ہم نے اپنی اسطلعہ اپنے محول سے بنا لی دوسرے نے اپنے محول کے اعتبار سے اسطلعہ بنا لی تیسرے نے اپنے علاقے کے اعتبار سے اسطلعہ بنا لی لیکن ایسی اسطلعہات کہ جن کی وجہ سے دین پر ضد بڑھتی ہو یا وہ اسطلعہات دینی اسطلعہ سے ٹکراتی ہو یا ان اسطلعہات کا جو معنی و مفہوم لیا جاتا ہے وہ معنی و مفہوم دین کی کسی بنیادی چیز کے خلاف اس کا ان جدید اسطلعہات کا استعمال کسی غلط معنی میں یا دین ایک بات کے بارے میں ایک قطعی اسطلعہ دے دی اب کوئی آدمی اٹھ کر اس کے بارے میں کوئی نئی اسطلعہ لے کر آجائے اب اس کی میں مثال ارز کرتا ہوں دین محمدی اور دین احمدی یہاں بر دین کا لفظ جو ہے وہ اپنے ایک معروف معنوں کے اندر ہے کہ دین کسے کہتے دین محمدی اور دین احمدی شریعت میں ایسا کوئی اس کے اندر کوئی فرق بیان کیا نہیں گیا اب جو آدمی دین محمدی اور دین احمدی کی استعلاحات استعمال کرتا ہے اب وہ ایک قسم کی کنفیجن تجھے کر رہے ہیں لوگوں کو شکوک و شبہات کا شکار کر رہے ہیں اور ایک لا یعنی بات کے اندر لوگوں کو مشغول کر رہے ہیں پھر لوگ ہی سمجھنے کے اندر لگ جائیں گے دین احمدی کیا دین محمدی کیا دین مصطفیٰ کے تو کوئی کہہ سکتا ہے سرکار کے تو بہت سارے نام ہیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ تجھے استعمال ہوتا ہے لیکن وہ یوں استعمال ہوتا ہے جو ہمارے نبی دین لے کر آئے ہیں دین نبی دین محمدی یہ سب استعمال ہوتے ہیں لیکن جب ہر لفظ کا ایک خاص مطلب بیان کر کے اس کو جدا کر دیا جائے اس لفظ کا مطلب بیان کر کے اس کو جدا کر دیا جائے اور یہ مطلب بیان کرنا ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ شکوک کا شکار ہوں لوگ کنفیجن کا شکار ہوں اور لوگ جوہنا سمجھ نہ پائیں کہ یار ہم دین ہے کیا ہم دین محمدی والے ہیں دین احمدی والے ہیں تو یہ ماد اللہ اس طرح لوگوں کے ایمان و کفر کا مسئلہ بنے لوگ دین کے بارے میں ہی متزبزب ہو جائیں تو اس طرح کی استلاحات استعمال کرنے کی اجازت نہیں اور عام طور پر میں یہ ارز کروں گا یہ جتنے بھی گمراہ قسم کے لوگ ہوتے جو جدت کے مارے موڈرنیزم کا شکار اور روشن خیال جو حقیقت میں تاریخ خیال نہیں ہوتی ہے جو اس کے اندر ڈوبے ہوتے وہ اس طرح کی نتنی باتیں جو وہ اٹھا کے لے آتے ہیں یہ مرکز اسلام ہے یہ نظام سلاح ہے اور یہ دین احمدی ہے اور یہ جو ہے وہ وحی فلاں ہے وہ اس طرح کی استلاحات لے کر آتے ہیں اور مقصد کیا ہوتا ہے مقصد ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کبھی نتے پلے الفات کے اندروں کی بات کرتے ہیں سامنے والا بڑا امپریس ہوتا ہے آپ ایک جنرل باتیں کرتے رہے گا تو وہ آپ کی باتیں ہی سمجھے گا اور آپ نے جناب فیگر بیان کر رکھے دیکھیں یہاں پر تین چینیں ہیں اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے تو لوگ اس سے امپریس ہوتے ہیں عام طور پر لوگ زیادہ پڑے لکھے ہوتے نہیں ہیں اس طرح کی باتیں سن کر جو ہے وہ متاثر ہو جاتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھائی صاحب کی بلے بلے ہو جاتی اور اثر یہ صرف ہبے جا کا شکارت ہے کہ میری بھی سنو مجھے بھی دیکھو یار میں بھی کچھ کہہ رہا ہوں تو اس طرح جو جو نتنئی استلاحات لے کر آئے اگر وہ استلاح دین کی کسی بنیادی استلاح سے ٹکراتی ہے یا مسلمانوں میں تذبذب کا باعث بنتی ہے تو ایسی استلاحات استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینِ حنیف اور دینِ ابراہیم یہ بھی کتابوں پڑھا وہ کس کو کہا جاتا ہے دینِ حنیف یہ تو خالصتاً ہماری اسلامی ترمینولوجی ہے کیونکہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حنیف کا لفظ قرآن پاک میں استعمال فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے حنیف کا مطلب ہوتا ہے جو ہر باطل سے جدہ ہو کر یقصو اللہ کی طرف ہو جائے ہر باطل سے جدہ ہو کر جو خدا کی طرف ہو جائے وہ حنیف ہے اور یہ وصف بڑے کامل طریقے تھے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام میں پایا جاتا تھا آپ نے اپنے چچا آزت اپنی قوم اپنے بادشاہ ان سب کے برخلاف آپ نے دینِ حق کی تبلیغ فرمائی اور آپ نے اسلام کو بیان فرمایا توحید کو بیان فرمایا تو اس لیے قرآن پاک میں آپ کا لقب حنیف استعمال کیا گیا اور آپ ہی کی نسب سے دینِ حنیف ہر باطل سے جدہ دین یہ کہا جاتا ہے اور اسی کو دینِ ابراہیم بھی کہا جاتا ہے اور دینِ ابراہیم کہنا یہ بھی خود قرآن پاگیا مِن لَتَا عَبِيْكُمْ اِبْرَاہِمْ تمہارے باپ ابراہیم کی ملک ان کا دین تو لہذا دینِ ابراہیم ہی کہنا یا دینِ حنیف کہنا یہ سارے دروست ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ دین کی استعلاع کے برخلاف کیا گیا بلکہ یہ دین کی استعلاع ہے کیونکہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینِ حنیف کو لے کر تشریف لائے اور آپ نے دینِ ابراہیمی کی تعلیمات ہی کو مزید عام فرمائے اس میں مزید احکامات کا اضافہ ہوا کہ اس میں پانچ نمازیں متعین طور پر زکاة کا ایک خاصل اقزام فارشی رہا ہے لیکن یہ اسی کا تصل سلی ہے یہ تو خود ہمیں ہی فرمایا گیا مِلَّةَ عَبِيْكُمْ اِبْرَاہِمْ تمہارے باپ عبراہیم کا دین تمہارے باپ عبراہیم کی ملد ماشاءاللہ بہت ساری باتیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں حرمدلی چنل کے ناظرین اجم سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں درست کیا ہے یہ جان رہے ہیں ہمارے ساتھ یقیناً آپ سب شامل ہوں گے آپ کے سوالات کیسے شامل کیے جا سکتے ہیں سکرین پر آپ ایک ایمیل ایڈرز دیکھ رہے ہوں گے درست انسانز الجھنے اور پریشانیاں جو اس حوالے سے انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں درست کیا ہے یہ سوال ذہن میں آتا ہے اس کو کلیر کریں گے تو اس طرح کے سوالات ہمیں اس سلسلے میں آپ بیجئے جس کو مرحبہ کہیں گے مفیس صاحب یہ ایک سوال موجود تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ پچھلے سلسلے میں بڑا ماضح بتایا کہ پوچھنا کس سے ہے جواب دینا کس کو ہے تشریح کون کر سکتا ہے تو طرح یہ بھی وضاعت کر دیں کہ دینِ مطین کی کونسی تشریح اور تعبیر ہمارے سامنے آئے تو وہ محتبر ہے وہ آثنٹیکیٹ ہے ہم اس پر عمل کر لیں یا اسے مان لیں تو کونسی تشریح جو ہے اس کو ہم سمجھا کریں کہ یہ درست ہے دیکھیں اس میں بڑی ایک سمپل سی بات میں ارز کرتا ہوں قرآن کا دین کا ایک مفہوم اور ایک مطلب وہ ہے جو صحابہ کرام نے بیان کیا اور ایک مطلب وہ ہے کہ جو ہماری اس پندروی صدی کے اندر بیان کیا گیا اب آپ دونوں کو سامنے رکھ کے خود فیصلہ کر لیں کہ کونسی تعبیر قابل قبول ہے اور کونسی قابل رد ہے صحابہ کرام نے جو دین کا مطلب سمجھا اور بیان کیا وہ یا جو پندروی صدی کے اندر سمجھا اور بیان کیا گیا وہ والا سوال ہوتا ہے نا کہ جناب وہ ان کے دور کے تقاضے تھے وہ وہ دور تھا اب نیا دور ہے اس کے تقاضے اور ہیں اس کے حالات اور ہیں تو یہ معاملات بھی سمجھنے چاہیے دیکھیں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ بدلتی ہے اور کچھ وہ ہیں جو وقت کے ساتھ بدلتی نہیں اگر آپ یہ کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے تو میرے بھائی کھانا پینا تو نہیں بدلا وقت کے ساتھ آپ پہلے بھی مو سے ہی کھاتے تھے ابھی مو سے ہی کھاتے پہلے زمانے کے اندر بھی وہ سچ کو اچھا ہی سمجھا جاتا تھا جھوٹ کو برا سمجھا جاتا تھا ابھی سچ کو اچھا سمجھا جاتا ہے جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے تو آپ یہ صرف جدد کا نام لے کر یہ تھوڑی ہے کہ ہر چیز کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ اب ہر چیز کی نئی تشریح آئے گی اس زمانے میں سچ برا ہو گیا دھوڑ سچا ہو گیا اس زمانے کے اندر دیانت داری بری ہو گئی ہے اور بد دیانت ہی اچھی ہو گئی ہے تو اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے تو اس کے تو اپنے علاج کی حاجت ہے اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی نئی تشریح اور نئی تعبیر لے آئے یہ ہر شے کا میار اور اس کا پیمانہ بدل گیا ایسا نہیں اب جہاں تک بات ہے دین کی دین کی جو تعبیر و تشریح ہے یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ نہیں بدلے گی اگر دین کی تعبیر و تشریح بدل گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دین وہ تھا جو صحابہ نے سرکارِ روالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا اور ایک وہ ہوا جو آج کے لوگوں نے اپنی عقل سے سمجھا تو اب معاملہ ہمارے دور میں وہ جو سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اور سمجھائی ہوئی تشریحاتی وہ تو اب قابل قبول نہیں ہے اور اب چونکہ جدیز زمانہ ہے زمانہ بدلنے سے چیزیں بدل جاتی ہیں اور حقائق بدل جاتے ہیں لہذا اب ہم نئی تعبیرِ تشریحیں قبول کرنا شروع کر دیں تو ایسا نہیں ہے لہذا یہاں پر کسی بھی عقل مند کے سامنے وہ ویسے ہی رہتے ہیں تو دین کی وہ تعبیر و تشریح جو صحابہی کرام نے بیان کی یا جو پچھلے جو ہے وہ پورے چودہ پندرہ سو سال کے اندر علماء نے فقہ نے صوفیاء نے مجتہدین نے صالحین نے متقین نے جو سمجھی وہ تعبیرات اور اس کے مقابلے میں آج کے انگریلی پڑھے ہوئے وارٹیر کو پڑھے ہوئے روسو کو پڑھے ہوئے اور تیگور کو پڑھے ہوئے ان کی تعبیر اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی اگر آپ نے آئین سٹائل کو یا نیوٹن کو پڑھایا تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کا پڑھنا قرآن کے پڑھنے کے برابر ہو گیا آپ کا سمجھنا قرآن کے سمجھنے کے برابر ہو گیا آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں ہاں ہو سکتا ہے اس کی معلومات آپ کو زیادہ ہو لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے چودہ سو سال کے اندر جو دین سمجھا گیا وہ سارا غلط تھا اور چودہ سو سال کے بعد اب نئے سرے سے اب جو دین سمجھا گیا ہے یہ دروست ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے نا کہ اکل کا دروازہ بند تو نہیں ہو گیا نا پہلے کے لوگ یہ اکل مند دے کہ اب اکل مند نہیں ہے کہ اکل ان پر ختم ہو گئی تو کیا اسلام نے اکل مند لوگوں کے لیے ان کی اکل کا فیصلہ کرنا یا اکل بورانہ منع کر دیا گیا اکل پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا دیکھیں اکل کے استعمال کے اوپر تو میں مزید کلام کرتا ہوں کہ اکل کے استعمال پر وہ نہ قرآن کے اندر پابندی ہے نہ حدیث کے اندر پابندی ہے لیکن اتنی بات ہے کہ اکل کے دو استعمال ہوتے ہیں ایک اچھا استعمال ایک بڑا استعمال چور کے اکل استعمال نہیں کرتا جاکو کے اکل استعمال نہیں کرتا جو بڑی بڑی ڈکیتیاں چوریاں کرتے ہیں آپ ان کی پلیننگ پڑے در ایسے کمال کی پلیننگ ہوتی ہے ان کی اور کیا زبر دست ہے کہ ساری پولیس اور ساری جنسیز وہاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور یہ دنیا کا عقل مند چور جو سب کے آنکھوں کے سامنے سے نکال کے لے جاتا ہے تو کیا مطلب اس کی عقل اچھی تو مدار عقل پر نہیں ہے مدار اس کے اوپر ہے کہ عقل کا استعمال صحیح ہوا یا نہیں ہوا دنیا کے اندر ظالم بھی عقل استعمال کرتا ہے جو کسی حکومت پر قبضہ کر لے وہ بھی عقل استعمال کرتا ہے جو لوگوں کو بے کو بنا کر اور ان کو لورتے چلا جاتا ہے وہ بھی عقل استعمال کرتا ہے جو آپ سے باتوں باتوں میں آپ کی جیب سے پرس نکال کے چلا جائے گا وہ بھی عقل استعمال کر کے گیا اور آپ کی عقل کوئی مد مار گیا وہ کہ آپ عقل مند آدمی اس کی باتوں میں لگ گیا اور وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے آپ پرس لے گا تو آپ سے زیادہ عقل مند تو وہ ہوا لیکن وہ اچھا یا آپ اچھے ظالم اچھا یا مضروم اچھا تو دار و مدار عقل کے استعمال پر ہے اچھی استعمال کی یا غلط استعمال کی اکل آج بھی استعمال کی جا سکتی ہے لیکن داروں مدار اس کے اوپر ہوگا کہ جو اکل کا استعمال کیا گیا وہ درست کیا گیا یا غلط استعمال کیا گیا اب اکل مند کی بات کرتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک آدمی اپنے محلے کے اندر بھی یہ بات بڑا اکل مند ہے لوگ اپنے گھروں کے مسئلے اس کے پاس لے کے آتے ہیں مشورے کرتے ہیں بزرگ آدمی ہے وہ پرانے دمانے کی تعلیم بھی اچھی ہے لوگوں کے گھرے لوں معاملات کو بچیوں کی شادی نکاح تلا کے مسئلے ہوتے ہیں کو گھرے لوں جھگڑے ہوتے ہیں اس سے پاس حل کرانے آتے ہیں بڑا اکل مند آدمی ہے اب وہ بندہ کسی ہسپٹل میں چلا جائے اور جا کے بولے کہ بھائی مجھے درہ چھولی چاکو دینا میں نے آپریشن کرنا ہے ڈاکٹروں بولے تم کہاں سے آگئے ہیں وہ بولے میں اکل مندوں پورے محلے سے جاگے بوچ لو پورا محلہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ماشاءاللہ ہمارے محلے میں یونیٹ چیز ہے اتنا سمجھ دار ہے اتنا اکل مند ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر اس کے محلے والی اکل کے اوپر اس کو آپریشن کرنے دیں گے نہیں دیں گے کیوں اس لیے کہ اس کی اکل کا شعبہ جدہ ہے وہ جہاں اس کو اکل استعمال کرنے وہاں بہت اچھا ہے لیکن جہاں وہ اکل نہیں ہے جہاں پر وہ بے اکل ہے اس شعبے کے اعتبار سے اس میں اکل نہیں ہے وہاں اس کو استعمال نہیں کرنے دی جائے گی آج جو آدمی اکل استعمال کر رہے ہیں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی اکل ہے کس شعبے کی اس کی اکل ہے کہ اس نے ناول پڑے اس کی اکل ہے کہ اس نے دنیا کے بڑے بڑے فلوسفر پڑے اس کی اکل ہے کہ اس نے جناب کمیونیزم بڑا اس نے نیشنلیزم بڑا اس نے جائے سوشلزم پڑھا اس نے اس طرح کی چیزیں پڑھی ہوئے اس شعبے کے اندر اس کی عقل ہے اس سے رائے لینی ہے اس کے بارے میں کوئی خونوں پوچھنا ہے وہ اس سے پوچھ لیجئے لیکن قرآن اور حدیث کے لیے جو عقل چاہیے وہ اور ہے جب اس کی وہ عقل نہیں ہے تو اس محلے کے عقل مند کو ڈاکٹروں کے کلینی کے اندر کیسے گسنے دیں لہذا ابھی عقل استعمال کرنے کی توٹلی اجازت ہے قرآن پاک کے اندر تو بار بار فرمایا گیا افدہ تعاقیلوں کیا تمہیں عقل نہیں مراد یہ ہے کہ عقل استعمال کرو جگہ جگہ فرمایا گیا ایک جگہ نہیں ہے بیس جگہ ہوگا یہ الفاظ مبارکہ کس جگہ استعمال کرو لیکن وہ عقل استعمال کرنے کا جو فرمایا گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ عقل استعمال کرو اس کے موقع محل پر آپ پائلٹ کی عقل جو ہے آپ سائیکل کے اوپر استعمال نہیں کر سکتے سائیکل کی عقل کو جہاں وہ جہاز کے اوپر استعمال نہیں کر سکتے اسی طرح دین کے بارے میں ایک وہ عقل ہے جو صحابہ اکرام کی تھی مجتہدین کی تھی جو نور نبوت کے ساتھ روشن تھی جو تقوی اور تحارت کے ساتھ جس کو جو ہے ایک نور ملا ہوا تھا جن کی زندگیاں اسی چیز کے اندر گزری تھی جن کا ظاہر و باطن ایک تھا جنہوں نے اپنے قلب کی صفائی کی ہوئی تھی اور جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس میں صرف کر دی جنہوں نے مجتہدین نے تابعین سے پڑھا یا انہوں نے آگے صحابہ اکرام سے پڑھا انہوں نے آگے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو الرحمن اللہ علم القرآن سے سکھایا گیا تو اب ایک عقل کا جو کرائٹیریا چلے وہ یہ والا چلے اور ایک یہاں چلے کہ اس نے کس سے پڑھا اس نے پڑھا گورنمنٹ کا علاج فلان کے پروفیسر سے اس پروفیسر صاحب نے کہاں سے پڑھا یہ جناب یورپ سے ڈگری نہیں کیا اچھا یورپ کی ڈگری والے نے کہاں سے پڑھا اس نے اپنے سے اوپر والے کافر پروفیسر سے پڑھا تو بھائی اس کے علم کی جو لائن جاری ہے وہ یہ والی ہے اور جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں جس دین کی تعبیر و تشریح کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی لائن یہ چل رہی ہے ان دونوں کو سامنے رکھتے ہیں آپ کس کو قبول کریں یہاں ایک اور confusion بھی create کی جاتی ہے ٹھیک ہے امام آزم ہو گئے مشتہیدین ہو گئے بڑے بڑے فقہ ہیں انہوں نے کتابیں لکھی لیکن وہ کہتے ہیں ایک طرف رسول کا کول ہے ایک طرف کسی مشتہید کا کول ہے کس کی مانیں گے آخر درست کیا ہے دیکھیں یہ تو یہ ایک دوسرا بالکل ٹاپک شروع ہو جائے جا لیکن اس کا میں جواب ارس کر دے رہا ہوں اس میں بھی دیکھیں ایک بلی سیڈی سی بات ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک حرف آخر ہے لقد کان لکن فی رسول اللہ اصواتن حسانہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ موجود اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہے اب اس کے اوپر یہ کہ اس کے مقابلے میں ہم جو ہے وہ حدیث مبارک مانے یا فلان جو ہے وہ امام کا قول مانے اگر تو ماد اللہ خدا نہ خاصہ کسی بھی وجہ سے کسی امام کا کسی مزرکہ قول واقعی حدیث سے ٹکراتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو حدیث کا علم نہیں تھا اس کوئی اور وجہ اس کی ہو سکتی ہے تو پھر تو لاب بھی بات ہے حدیث مبارک کو تصنیم کیا جائے گا لیکن اگر جس امام یا جس مجتحد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس مجتحد نے بھی وہی حدیث پڑھی اور اس کے باوجود اس نے جو بات کہی ہے وہ کچھ اور ہے اور اس حدیث مبارک کے اندر جو بات کی جارہی ہے یہ کچھ اور ہے اب یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ حدیث مبارک کا ایک مطلب وہ ہے جو ہم سمجھ رہے اور ایک مطلب وہ ہے جو یہ امام مجتحد سمجھ رہے تو اب یہاں پر تقابل یہ نہیں ہے کہ حدیث بمقابلہ قول مجتحد یہاں تقابل یہ نہیں ہو رہا یہاں جو تقابل ہے وہ یہ ہے کہ حدیث ہمارا فہم بمقابلہ فلا مجتحد کا فہم تو اب یہاں پر آپ حدیث کو اس کے مقابلے میں نہ لے کر جائیں بلکہ آپ اپنے فہم کو اس کے سامنے لے کر جائیں اب یہاں پر آپ فیصلہ کر لیں کہ اب آپ وہ جو دین کا امام مجتہد ہے ماہر تنین آدمی ہے اس کی رائے زیادہ مطبر ہے تو اس لیے حدیث کے مقابلے میں خوال امام کو اختیار نہیں کیا جاتا بلکہ حدیث کا ایک مفہوم ایک آدمی سمجھتے ہیں ایک امام مجتہی سمجھتے ہیں ہم اس آدمی کے فہم کو نہیں مانتے بلکہ اس کے مقابلے میں امام مجتہی کے فہم کو مانتے ہیں اور اس کو ماننے کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ بیسیکلی اس حدیث کے خلاف نہیں چل رہا ہوتا وہ اس حدیث کے خلاف نہیں چل رہا ہوتا بلکہ حقیقتاً اس کے پیش نظر اور بہت ساری حدیثیں ہوتی ہو سکتا ہے یہ حدیث منصور ہو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ صحیح حدیث دوسری موجود ہو ہو سکتا ہے اس حدیث کے جو معنی ہیں اس کے کئی مطالب نکلتے ہیں ان مطالب میں سے ایک مطلب دوسرے دلائل کی روشنی میں زیادہ راجے ہیں مجتہید نے اس کو اختیار کر لیا تو اس طرح کی پچاس چیزیں ہوتی ہیں حالہ دلائل کا ایک رسالہ ہے الفضر الموحبی فی مانا اذا صح الحدیث فہوا مذہبی فتاوہ ردویہ شریف کے اندر ہے اس رسالے کا عنوان جہاں وہ اسی طرح کی باتوں کا جواب ہے اس میں وہ وجوہات ویان کی ہیں جن کی بنا پر کوئی مجتہید حدیث مبارک کے ظاہری الفاظ کی جگہ کوئی دوسرا موقع پہ اختیار کرتا ہے تو وہ حقیقت میں حدیث کو ترق نہیں کر رہا ہوتا یا تو وہ دوسری حدیث کو اختیار کر رہا ہوتا ہے یا حدیث کے چند مفاہی میں سے ایک مفہوم کو اختیار کر رہا ہوتا ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ فلان جناب معادلہ قول رسول کی مخالفت کی یہ کہنا یہ تو ایسا ہو گیا کہ دین کے جو اصل معبرین اور شارحین ہیں ان کے اوپر کیچر اچھال دیا جائے اور آج کوئی بھی جس کو زکام ہوا وہ اٹھ کے جناب آپ اپنی تشریحات بہن کرنا شروع کر دیں تو اس لیے یہ جو بات ہے کہ ایک طرف حدیث ہو ایک طرف قول امام ہو کس کو تسلیم کریں گے سیدھا جواب یہ ہے کہ حدیث کو تسلیم کریں لیکن اب آگے جب اس کی تفصیل میں جائیں گے نہ پھر مزید دیکھا جائے گا تشریح اور تعبیر کونسی معتبر ہے یقیناً آج ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ سنی واقعی وہ لوگ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا اتنی زبردست ہے کی انہی کی اکل اور فراست پر ہمیں ریلائے کرنا چاہیے ماشاءاللہ مختصر صاحب نے بہت واضح ہمیں اس بارے میں ارشاد فرما دیا مصر صاحب اکل کی بات ہوئی ساتھ ہی ایک سوال غین میں آ رہا تھا کہ اکل اگر کوئی دین میں اپنی دورانا چاہتا ہے مزید آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی حدود بھی ہے کہ کوئی حدود تک رہے گا یا جہاں تک جانا چاہے جو سوچنا چاہے جو انٹرپٹیٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے دیکھیں اکل کا ایسا استعمال تو دنیا میں کسی بھی شعبے کے اندر نہیں کوئی بھی آدمی اٹھ کے بولے کہ میں دنیا کے فلان کام کے اندر اپنی اکل استعمال کر کے جو چاہوں کروں اگر تو وہ کوئی بے ضرر سی چیزوں نہ کہ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا اس نے کسی بھی شعبے کے اندر اکل لڑانا شروع کر دی اس کا ضرر لوگوں کو نہیں ہے وہ تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن اگر وہ اپنے تجربات ایسے کر رہے کہ جس سے لوگوں کو ضرر مہنچتا ہے وہاں پر سارے اس کو بولیں گے کہ بھائی یہاں تو مقل اپنی طرح سنبھال گئے استعمال کرو وہ بولتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہر کام کے لئے آپریشن کرتے ہیں میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کروں گا ایجاد کی حد تک تو گھر سکتا ہے لیکن کہہے بولیں کہ نہیں میں پریکٹیکل کروں گا پھر ایجاد ہوگا تو کسی بندے کے اوپر پریکٹیکل کر کر ایجاد کرے گا بندہ مر جائے گا اس لیے اکل استعمال کرنے کے تقاضی ہوتے ہیں اور یہ ہر فیلد والے نے اپنے حساب سے بنائے ہوتے ہیں ہر شعبے کی ایک عفجد ہوتی ہے یعنی ایک اس کی بیسکس ہوتی ہیں آپ نے میڈیکل میں جانا ہے اس کی بیسکس ہیں وہ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ ادھر بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے بڑھے ہوگے بڑھے آپ بہت بڑھے سائنس دان بن جائے بہت ساری چیزیں ایجاد کریں آپ نے انجینئرین کے شعبے میں جانا ہے اس کی اپنی بیسکس ہیں آپ وہ بیسکس سیکھیں گے اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں گے اس کے بعد آپ ہو سکتا ہے دنیا کے سب سب سے سائنس دان بن جائے آپ نے جو ہے وہ تعلیم کے شعبے میں جانا ہے اس کی اپنی بیسکس ہیں اس کی اپنی تعلیم ہیں وہ سیکھنے کے بعد آپ اس شعبے کے اندر جا کے کام کریں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جانا میڈیکل کے اندر ہے اور آپ سیکھ رہے جانا آپ ایمیڈ کر رہے ہیں اور بیئڈ کر رہے ہیں اور بیئڈ ایمیڈ کرنے کے بعد آپ نے جانا میڈیکل کے اندر جا کے کام کر رہے ہیں تو ہر شعبے کی اپنی بیسکس ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے ان کو پڑھا جاتا ہے اب اس کے بعد اس میں اپنی اکل استعمال کی جاتی ہے اسی طرح دین کا معاملہ ہے بیسک سے باہر نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح دین کا معاملہ ہے دین کی کچھ بیسکس ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے ایمان اقائد اور اقائد کے ساتھ جن چینوں پر دین کا مدار ہے ان چینوں کو سیکھا جاتا ہے جو اصل اقائد اسلامیہ ہیں ان کو اچھے طریقے سے ذہنشین کیا جائے گا اس کے بعد دین کی بنیادیں ہیں قرآن ہے حدیث ہے اجماع ہے قیاس قرآن حدیث اجماع قیاس قرآن کو سمجھنے کے لئے کن علوم کی ضرورت ہے پہلے وہ سیکھے جاتے ہیں حدیث کو سمجھنے کے لئے کن علوم کی ضرورت ہے ان کو سیکھا جاتا ہے اجماع معلوم کرنے کے کون سے ذرائے ہیں اس کو سیکھا جاتا ہے قیاس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ان کو سیکھا جاتا ہے جب یہ ساری بیسکس سیکھنی جاتی ہیں اب اس کے بعد اس کی پریکٹس کی باری آتی ہے فارغ ہونے والا طالب لن سیدھا جا کر آپریشن شروع کر دیتا ہے یا مریضوں کا علاج شروع کر دیتا ہے اس کی ہاؤس جوب ہوتی ہے ہاؤس جوب کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور پر مریض کو ڈائیگنوز کرنے کے بعد جو بڑا ڈاکٹر ہے اسے مشاورت کرتا ہے وہ اس کو روزانہ کی بنیادوں پر سمجھا رہا ہوتا ہے اس کی تشکیز کو درست قرار دیتا ہے غلط قرار دیتا ہے تصیح کرتا ہے اس کو سمجھاتا ہے یوں چلتے چلتے دو یا تین ساہ تک وہ کسی کے انڈر رہنے کے بعد اب وہ اس مرحلے سے فارغ ہوتا ہے اب اس کے بعد اس نے مریض کی تخشیص کر لی اب بھی اس کو ڈائیرک آپریشن کے اوپر نہیں لگا دیتا ہے پہلے آپریشن کے اندر وہ ہیلپر بنتا ہے وہاں پر اس نے صرف جو ہے وہ چھوٹے آپریشن سے بڑے کی طرف جاتے جاتے ایک زمانہ گزرتا ہے جب وہ سردن جا کے بنتا ہے اسی طریقے سے یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پا کا ترجمہ لیا پڑا سمجھ لیا حدیث کے ترجمہ مارکٹ کے اندر مل گیا ان کو پڑا سمجھ لیا فقی کتابیں آپ نے پڑھی ان کو سمجھ لیا اس کے بعد اجماع کے بارے میں کتابیں ملی پڑھ لی اب آپ بولیں اب میں دین کا فقی بن گیا محدث مفسر بن گیا ایسا نہیں ہو سکتا یہ سارا کچھ سیکھنے کے بعد اب کسی ماہر عالم ماہر فن ماہر محدث فقی مفتی کے زیرے سایہ ایک عرصے تک پریکٹیس کرنی ہوگی کہ بھائی آپ صحیح بیان کریں اچھتے جاؤں گے ماہر عامر بیٹھے ہوئے جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے آدمی بھار بھار اپنی غلطیوں کی تسیح کرواتا ہے ہر فیلڈ کے اندر ہر میدان کے اندر وہ باتوں کو سمجھ لے لگتا ہے اس کے بعد ایک زمانہ گزرتا ہے تو اس کو جو سمجھانے والا یا اس کا جو نگران ہوتا ہے سپروائزر ہوتا ہے وہ اس کو بولتا کہ اب تم اس قابل ہو کہ اب تم اپنا کلینک کھول سکتے ہو اب تم اپنا جو ہے وہ ہسپٹل کھول سکتے ہو اب تم جو ہے وہ انڈویجلی جو ہے تم کسی کا علاج کر سکتے ہو سب یہ تو دیکھیں آپ دنیاوی معاملات کی مثال دے رہے ہیں لوگ اسی پر تو کلام کرتے ہیں کہ اپنی ادارہ داری بنا دیئے مولویوں نے اتنا مشکل بنا دیا دین کو جب قرآن پاک کے اردو ترجمے موجود ہیں تفسیریں موجود ہیں حدیثیں موجود ہیں نیٹ پر ساری چیزیں موجود ہیں ہم پڑھ لیں گے اور ہم بیان کر دیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی مدرسے کو جوائن کرنے کی کسی عالم دین کو جوائن کرنے کی دیکھیں یہاں پر ایک سمپل سے بادرس کرتا ہوں اجارہ داری کسے کہتے ہیں اجارہ داری کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی نے ایک شعبے کو اپنے قبضے میں لے لیا اب اس کے علاوہ اور بہت سارے احل افراد موجود ہیں وہ ان احل افراد کو اس شعبے میں داخل ہی نہیں ہونے دے رہا یہ ہے اجارہ داری اور اگر ایک آدمی خود احل ہے اب جو بھی احل بندہ ہوتا ہے اس کو وہ اپنے شعبے میں داخل کر لیتا ہے جو نا احل ہوتا ہے اس کو منع کر دیتا ہے اس کو اجارہ داری کہیں گے اگر یہ اجارہ داری ہے تو میرے بھائی پھر تو دنیا میں ہر بندہ ہی اجارہ داری ٹھیک اجارہ بنا ہوئے پھر تو جہاں کوئی بھی کوئی ڈاکٹر ہے وہ اجارہ داری انہوں نے اپنی جمعہی ہوئی ہے بھر میں کیوں نہیں علاج کر سکتا اللہ کہا رہا رہے مجھے جائے وہ میں دوانیوں کے نام پڑھ لیتا مجھے تھوڑی بہت انگریش بھی آتی ہے اردو کے اندر ساری میڈیکل کی کتابیں موجود ہیں یہ ڈاکٹرے کی جارہ داری ہے یہ ہسپیٹل کھول سکتے میں نہیں کھول سکتا یہ کلیلی کھول سکتے میں نہیں کھول سکتا میں ہی کیوں نہیں کھول سکتا بھراہ سنسٹیو ماملہ ہے نا للتی ہوگی تو بندہ مر جائے گا مفید تو جان یہ ہے جان کا ماملہ تو سنسٹیو ہے لیکن ایمان کا ماملہ سنسٹیو نہیں ہے جان کا ماملہ پچاس سال کا پچپن سال کا ساٹھ سال کا ہے آخ cellphone کا ماملہ عربوں کھربوں لا محدود سالوں کا ہے یہ پچاس سال کا معاملہ تو سنسٹیو ہے وہ دائمی عبدی زندگی کا معاملہ جائے وہ سنسٹیو نہیں ہے اس کا تو سیدھا سیدھا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جس چیز کی آپ کے نزدیک اہمیت ہے اس شعبے میں تو آپ رسک لینے کے تیار نہیں اور جس چیز کی آپ کے نزدیک اہمیت نہیں ہے اس میں آپ جاتے ہیں جو مردی بولتے رہو تو پھر تو یہ ہے کہ ہمیں چھوکے دین کا فکر ہے ہمیں مرنہ قبر میں جانا اللہ کی بارکہ میں جواب دینا آخرت کی تنی لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے ہمیں وہاں جا کے حساب دینا اس زندگی کو صدار نہ ہے کیونکہ ہمیں اس زندگی کی فکر ہے لہذا ہم اس کے اندر رسک نہیں لے سکتے اگرچہ دنیاوی معاملات کے اندر ہو سکتے ہم کس کے کا رسک لے لیں لیکن جس کی نظر میں آخرت کی زندگی کا معاملہ ہی نہیں ہے دنیاوی زندگی کی یہ نہیں اہمیت ہے کہ اگر غلط انجیکشن لگیا ہو سکتا ہے مر جائے مرے نہیں تھوڑا بہت ہی نیچے کا مسئلہ ہوگا وہاں تو رسک لے رہے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے آخرت کی معاملے کا رسک لینے کو تیار بیٹھے ہیں جوٹی انجینئرنگ یہ شعبے بڑے مشکل ہیں بڑے دقیق ہیں اسلام تو بڑا حسان مذہب ہے قرآن خود کہتا ہے ہم نے پڑھنا حسان کیا سمجھنا اس کے لیے ایزی اور مفہوم اس طرح کا ملتا ہے تو پھر اسلام کو تو بندہ کتابوں کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے دیکھیں یہ جو ہے نا کہ قرآن باقی آیت مبارک وَلَقَلْ يَسْتَنَّ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِن ہم نے قرآن کو آسان کر دیا لِلذِكْر نصیحت کے لیے یا یاد کرنے کے لیے فَحَلْ مِمُدَّكِن تو ہے کوئی یاد کرنے والا یا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا دیکھیں ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا قرآن پاک یاد کرنے کے لیے آسان ہے تو بھئی کر لو یاد چھوٹے چھوٹے بچے کری لیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی کر لیتے کرنے ہی یاد قرآن یاد کرنے کے لیے آسان داب کریں ایک بار دوسری بار ذکر کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ پڑھیں جنت کا جہنم کا پسری قوموں کے عذابوں کا اس میں تذکرہ ہے آپ اس کو پڑھیں اس سے نصیحت حاصل کریں مسئلہ کہاں باراتا ہے مسئلہ یہاں باراتا ہے کہ جب آپ یہ فرق نہیں کر پاتے کہ کونسی بات وہ ہے جس کا تعلق نصیحت کے ساتھ ہے اور کونسی بات وہ ہے جس کا تعلق بڑی دقیق معاملات کے ساتھ یا عقائد کے ساتھ اب یہ لفظ تو استعمال کر دیا قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات مبارکہ ہے جن کو اگر کسی کیس سمجھائے بغیر سمجھیں گے تو خود معاذ اللہ آدمی کفر میں چلا جائے کیا یہ قرآن پاک کے اندر نہیں ہے یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے تو اب اگر ہر قرآن پڑھنے والا سمجھنے والا صحیح سمجھتا ہے اور وہ ہدایت بھی پاتا ہے تو قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہونے والے لوگ بھی موجود ہیں تو جب قرآن پڑھ کر گمراہ ہونے والے لوگ موجود ہیں وہ کون ہیں وہ ہی ہیں جو اس کے تقاضے مورے نہیں کرتے اب یہی آیت مبارکہ جو آپ نے کہی اب اس کی میں تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں قرآن پاک کے اندر ہے ید اللہ فوقع ایدی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر اب یہ جو ہاتھ ہے نا اللہ تعالیٰ کیلئے ہاتھ کا استعمال اس معنی میں نہیں اللہ تعالیٰ جسم سے پاک اب جو عام پڑھنے والا ہے وہ اس کو پڑھ کے اس کا وہی مطلب لے لے جو ظاہری الفاظ سے سمجھا رہا ہے تو اس کے ایمان کا کیا بنے گا دیکھ دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کے اندر ہے وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِمُ کہ کافروں نے فریب کیا اب اس کے مقابلے میں لفظ ہے وَمَا كَرَ اللَّهُ اور اللہ نے کیا اور اللہ سب سے بہتر کرنے والا تو اب اس کا جو ظاہری ترجمہ بنتا ہے وہ معادلہ یہ بنے گا کہ کافروں نے فریب کیا اور اللہ نے بھی فریب کیا اور اللہ سب سے بہترین فریب کرنے والا ہے یہ ہے اس کا ظاہری ترجمہ اب یہ ترجمہ اگر کوئی مراد لیتا ہے اور وہ خدا کو فریب ہی سمجھتا ہے اب اس کے ایمان کا کیا بنے گا یہ ہے خود پڑھنے کا نتیجہ حالانکہ اس کا معنی جو ہے اب جو قرآن کی بیسکس کو سمجھنے والا دین کی بیسکس کو سمجھنے والا اس کو پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے فریب کا لفظ دھوکے کا لفظ فرار کا لفظ استعمال نہیں ہوگا اب اس کا صحیح ترجمہ کیا بنے گا چافروں نے مطر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والے یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائے ترجمہ بھی ہے اب یہ ترجمہ وہی کرے گا جس کو یہ پتہ ہوگا کہ دین کی بنیادے کیا ہے اور اس عربی لفظ کے معنی کیا ہے عربی لفظ کے چار معنی ہیں اس کو ایک ہی پتہ یہ تو وہی منطبی کر دے گا اس کو مکر کا معنی فرے پتہ ہے یہ فرے بھی کرے گا جبکہ دوسرا جو زیادہ پڑا ہوا ہے جس نے دین کی بنیادے پڑیا اس کو پتہ ہے کہ مکر کا لفظ عربی زبان میں بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اب ان معنی میں سے جو معنی اللہ کی شان کے لائے کا وہ استعمال کرے گا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حادی عالم ہے سارے جہان کی آپ رہنمائی فرمانے والے قرآن پاک کے اندر ہے اس کا ظاہری لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی اب جب نبی کے بارے میں یہ فرمایا کہ نبی کو اللہ نے گمراہ پایا تو ہدایت دی اور پڑھنے والے نے یہ پڑھ گئے یہ عقیدہ بنا لیا کہ مہاد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تھے پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو اس کے معنی کا کیا بنے گا اب یہاں پر جو اس کا مطلب سمجھتا ہے وہ اس کا معنی مفہوم بیان کرے گا اب اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں آلہ حضرت علیہ وآلہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دکھائی اپنی طرف راہ دی کیونکہ بلہ یدلو جو ہے اس کا ایک لفظی معنی جو ہے وہ ہوتا ہے گم ہو جانا تو اسی مناسبت سے آلہ حضرت علیہ وآلہ نے وہ ترجمہ کر دیا کہ اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ بایا گم پایا تو آپ کو ہدایت دی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مارگیٹ میں اردو تنازم دستیاب ہیں کتابیں موجود ہیں ان کو بڑھ کے ہم خود دین کو سمجھ کے اب اس کی تعبیر و تشریح کرنا شروع کر دیں یہ بھی سنسٹیو معاملہ ہے جیسے وہ سنسٹیو ہے جان کے لیے یہ سنسٹیو ہے ایمان کے لیے آپ کی گفتگو سے پھر کر کوئی یہ ازیوم کر لے کوئی یہ سمجھ لے کہ پھر کیا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے اب آپ ہی بتائیں پڑھیں تو پھر کون سا ترجمہ پڑھ دیکھیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چاہیے یہ تو جیسے ہمارے دعوت اسلامی کے محول کے اندر بھی اس کی ترغیب تو دی جاتی ہے ہمارے مدری رامات کے اندر شامل ہے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیکن اس میں عرض ہی ہے کہ ترجمہ وہ پڑھا جائے جو اللہ تعالیٰ کی شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور دین کے سارے اقائد کو سامنے رکھ کر اور دین کی صحیح تعبیر کو سامنے رکھ کر کہ ترجمہ پڑھ کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بھی قرآن پاک میں یعنی بعض ایسے اردو عدب کے ماہر لوگ گزرے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ دیا جو اردو کے محاورتے اٹھا کے قرآن میں ڈال دی حالانکہ قرآن پاک کا ترجمہ یہ نہیں تھا وہ تو نہ ترجمہ ہے نہ وہ تفسیر ہے نہ وہ تشریح ہے وہ تو تحریف کے زمرے میں آتے ہیں اسی طرح اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف پیسے لیا اور قرآن پاک کا ترجمہ گر دی جو ہلٹے سیدھے ترجمہ گر دی پروفیشنل ٹرانسلیٹر تھے وہ تو اس طرح کی جو ترجمہ اچھا اسی طرح اس آدمی کا ترجمہ جس کے اپنے مخصوص ہے وہ نظریات ہیں اور وہ ان نظریات کے تحت ترجمہ کرتا ہے قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے اس کو اس سے غرض نہیں ہے اس کے دماغ کے اندر جو فیڈنگ ہے وہ اس کو سامنے رکھ کے ترجمہ کرتا ہے ایسے آدمی کے ترجمہ کا بھی اعتبار نہیں ہے تو جس آدمی کا علم کامل جو قرآن کا حقیقی ماہر ہو جس کی حدیث پر صحیح نظر ہو جو دینی اقائد کو مکمل طریقے سے جانتا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے دل کا نور اتا فرمایا ہو وہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان نقش کر دیا یہ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا جو ایسے لوگ ہو ان کا ترجمہ پڑھا جائے ان کی تشریح پڑھی جائے تو اردو تراجم کے اندر الحمدللہ سب سے بہترین ترجمہ تنظر ایمان شریف کا موجود ہے عالی حضرت امام اہل سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ ہے یہ ترجمہ پڑھا جائے اور اس کی تشریح و تعبیر اس کے ساتھ بھی موجود ہے صدر الفاظ المولانا نعیم الدل مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی ہے اسی طرح جو ہے مفتی احمدی آرخان نعیم رحمت اللہ علیہ کی ہے تو ان تشریحات تو ساتھ پڑھا جائے تو ترجمہ پڑھا جائے ضرور پڑھا جائے اس کے ساتھ اس کی درست جو تشریح ہے تفسیر ہے وہ بھی ساتھ پڑھیں گے ماشاءاللہ میرے پیارے مہتن اسلامی بھائیوں مدنی چنل کے ناظرین الحمدللہ ہمیں ایک اور ترغیب ملی ہے پہلے بھی مدنی چنل پر ہم سلتے رہتے ہیں ترجمہ ضرور پڑھیں گے مگر آشکِ ماہِ رسالت آلہ حضرت کے قلم سے لکھا گیا تنزل ایمان اور پھر اس کے ساتھ ماشاءاللہ خزائن العرفان یا نور العرفان جو تشریح ملتی ہے وہ لاحاصل کر لیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے دعوت اسلامی ڈاوٹ نیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے سسلے میں مزید سوالات لے کر راضی رہوں گے اور یہ معلوم کریں گے آخر درست کیا ہے اللہ تعالیٰ درست طریقے سے شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آپ بھی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں سکرین پر ایمیل ایڈرس آپ دیکھ رہے ہوں گے درست اید دعوت اسلامی ڈاوٹ نیٹ اپنی الجنیں اپنی مشکلیں ہمیں بتائیے انشاءاللہ کوشش کریں گے مفتی صاحب سے ان کے جوابات دیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اہدن الصراق المستقیم صراق الذین انعمت علیہم ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر تُو نے احسان کیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301-2612-176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں